دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والے پھلوں میں سے عام ایک ہے عام کو پھلوں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اس کا میٹھا سنہرہ گودہ دنیا بھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے لیکن آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ دنیا کا سب سے مہنگا عام بھارت میں نہیں ملتا اور اس کی اقیمت بھی اتنی ہے کہ اسے خریدنے میں بڑے بڑے امیروں کے بھی پسینے چھوٹ جائیں تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر دنیا کا سب سے مہنگا عام کہاں ملتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے آم کی ایک ایسے قسم ہے جو صرف جاپان کی میاجا کی پرانت میں ملتی ہے وہاں ہر سال سب سے پہلے اگائے گئے اس خاص اور مہنگے عام کو بڑے اس طرح پر بیچا جاتا ہے جس میں ان کے دام آسمان چھونے لگتے ہیں سال 2017 میں اس عام کے ایک جوڑے کی بولی لگائے گئی جس میں یہ ریکارڈ 3600 ڈالر یعنی کہ قریب دو لاگ بہتر ہزار روپے بھی کی تھی اس خاص عاموں کی کھیتی صرف سپیشل آرڈر ملنے پہ ہی کی جاتی ہے یعنی کہ باقی قسموں کی طرح آپ ایسے ہی بنا سوچے سمجھیں اسے خرید نہیں سکتے اس عام کی خوبی یہ ہے کہ یہ آدھا لال اور آدھا پیلا ہوتا ہے جاپان میں اسے گرمی اور سردی کے بیچ کے موسم میں تیار کیا جاتا ہے اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اسے ایک خاص طریقے سے تیار کرتے ہیں اس کے تحت عام کے پیڑ پر پھل آتے ہیں ایک ایک پھل کو جالی دار کپلے سے بان دیا جاتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھل پر پوری طرح سے دھوپ پڑے جبکہ جالی والے حصے بچے رہیں اس میں عام کی رنگتی الگ ہوتی ہے پکنے کے بعد پھل جالی میں ہی گر کر لٹکتے ہیں تب جا کر انہیں نکالا اور بیچا جاتا ہے پیڑ پر لگے عام کو کسان نہیں توڑتے وہ مانتے ہیں کہ اس سے پھل کا سواد اور پوشٹکتا چلی جاتی ہے یعنی کہ جاپانی کسانوں کی نظروں سے دیکھیں تو تائیو نو تمانگو پوری طرح سے پکاوا پھل ہے اور ایسا ہے بھی یہ کھانے میں بہت سوادشت اور سگندت ہوتا ہے پرتیک عام کا وزن 350 گرام ہوتا ہے ایسے میں آپ سو سکتے ہیں کہ محض 700 گرام عام کے قیمت جب ڈھائی لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو ایک کلو خریدنے کے لیے تو تین لاکھ روپے سے زیادہ ہی خرچ کرنے پڑیں گے یہ مارکٹ میں پھلوں کی دکانوں پر نہیں ملتا بلکہ ان کی بولی لگتی ہے نیلامی میں سب سے زیادہ قیمت دینے والے کے ہاتھ یہ پھل لگتا ہے جاپانی کلچر میں اس عام کو خاص مانتہ ملی ہوئی ہے وہ لوگ اسے تحفے میں دینا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی میں تیار ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس سے تحفہ پانے والے کی قسمہ سورج جیسی ہی روشن ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ جاپان میں تہوار یا خاص موقعوں پر یہ عام بھی دیا جاتا ہے لیکن لینے والے اسے کھاتے نہیں بلکہ کسی طریقے سے سرکشت کر کے سجا دیتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنے وچار نیچے کومنٹ باکس پر لکھ کر بتائیے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں